دیر صحافی صحابہ لکنو کا یوم پیدائی شارج بنایا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں شمین جاوید کیس رپورٹ میں بھوپال اور لکھنوں کی عربی فضا نے ان میں شائری کا سوق پیدا کیا 1931 میں ان کی عربی تخلیق خفز روز آفتاب امرسر میں شائع ہوئی اور پھر شائری کا دریم موجے ماننے لگا ان کی نظموں میں اختہ شیرانی کا رومانی انداز اور فیض کا منتح ملے جا ملتا ہے جاویدہ وقت نہیں لمحہ فرصت بھی نہیں میری جان حد جنوب صرف محبت ہی نہیں پہلا شیری مجموع مہا پارے 1943 میں شائع ہوا دوسرا مجموعہ خاکے فیزادات کی نظر ہو گیا اس کے علاوہ بچوں کے لئے کہنیوں کا ایک سیٹ بھی شائع کیا محکمہ مالیات اور محکمہ تعلیم بھوپال میں ملازمت کی سال تھا 1944 ترقی پسند شائر انجومن ترقی پسند مصنفین کے شعبہ نشو اشاعت کے سیکرٹری بھی رہے 1945 کا سال سیبہ لکھنیوی کا وہ اہم عربی سال ہے جس میں مہنمہ افکار کی اشاعت شروع کی اس کی پاداش میں ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے 1950 حجرت کا سال کراچی آئے اور دوبارہ 1951 میں افکار کا اجرہ کیا اور زندگی کی آخری سانس تک مانا ماں ہر ماں قاری کے ہاتھوں میں پہنچتے رہا 1958 رشتہ اجدواز سے منصلح ہوئے اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ایک بیٹا اور چار بیٹیاں تا کی سیبر لکھنیوی کی عدبی وصحافت کابیشوں پر انہیں بیرنو ملک، اندرون ملک، حکومت سطح اور عوام سطح پر کئی اعزازہ سے نوازا گیا جن میں اقبال و بھپال کے لیے آدم جی عدبی انام دس ہزار روپیہ پاکستان رائٹ ایڈگر کے زیر احتمام دیا گیا پھیپڑوں کی سرطار میں مبتلا رہنے والا ترقی پسند شائر، عدیب، مفقر، محقق تیس مارچ دو ہزار دو بروز ہفتہ شب نو بجے اس جہان فانے سے کنج کر گیا فرے بے آرزو کی حشر سامانی ارے توبہ ہر ایک ہشکی پہ میں سمجھا کوئی پیغام آتا ہے جہاں نیندوں کی بستی ہے، جہاں رفت نہ پستی ہے وہیں لے چل مجھے اے دل، وہیں آرام آتا ہے شمیم جعوید، میٹرون نیوز، کراچی